اتر پردیش کی جنپد باندہ میں دبنگو کا کہہ جاری ہے تھانہ اترہ چھتر میں دبنگو نے گھر میں گھس کر جم کر مار پیٹ کی تھانہ ترہ کے کھمورا گاؤں میں رہنے والی انیتا اور ان کے پتی سنیل کمار کو گاؤں کے ہی رہنے والے دبنگو نے جم کر پیٹا جب پیٹوزورکس کی شکایت تھانے میں کی گئی تو دبنگو نے راتلی میں پیٹ پریوار کو پھر جم کر پیٹا جس میں انیتا اور سنیل کمار کو گمبھیر چوٹے آئیں آروپیوں کی گرفتاری نہ ہوئیں سیاہ کھپیٹو نے ایس پی سے نیا کے گوہار لگائی آئینے کے لئے جنپد باندہ سے پربنجن کمار گفتہ کے ریپورٹ جاتے ہیں جو چار بار گئے بھی ہے یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے مارا کون لوگ ہیں یہ کیا نام ہے ایک پیتا کا نام ہے لچمی اور لڑکے کا نام ہے ایک کمانیس ایک کبھولے ایک کربی وجہ کیا تھی مار پیٹ کرنے کو لیکا وجہ یہ تھی چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا چھوٹا بچہ ہے قریب آٹھ سال کا ہوگا اور اس کا بچہ بچہ چھوٹا ہے اس کے پانچ لڑکے ہیں اچھا تو لڑکے کہا تمہیں لڑکے رہتا ہے مانیس نے کہا اس کا بڑا بھائی کہ ابھی تجھو آدھا کرے گا تجھو پھولیم گسیر کی مار پیٹ کریں اچھا مانیس نے کہا تھا اچھا تو اسی بات کو لے کر کے بے بات ہوا تکیا تو بس یہ بات اتنی ہوئی تھی ایک دن پہلے کی بات ہے اور بات کوئی نہیں تھی یہ ہم نے کہا بچے بچوں کو جھگڑتا ہے کہ رہا ہاتھی یہ مار تھوڑو ڈالے گا ہو گیا ختم اور ہم نے کہا تو ہو گیا ختم ہم نے کوئی بیواد نہیں رہا اندر رکھا تو آپ کو کب مار رہا انہوں نے صبح مجھے چھے بجے آ کر میں اپنے گھر پہ اندر برثنگ ہو رہی تھی میں نے نہیں دیکھا کہ کتنی سمیں آئے اور مجھے آ کر یہ چھپے لکتے لکتے آئے تھے اور مجھے لادی کلا لے لیے تھے فرسہ بھی لیے تھے اور یہ مارنے لگے ہیں مجھے یہ میرا دیور مجھے دیکھا کہ بھاوی کو مار رہے ہیں یہ آیا دھوڑ کے بچانے کے لیے اس کو مو واہری سے اک могر کرتے ہو ہوں ٹھا اچھا تو تھانے میں فیار کر دی ہے تھانے میں فیار دی یااغ گیرا غیرا ہوئی کیasti نہیں ہوئی گریرا کچھ بھی نہیں ہوئی کچھ نہیں کہا آئے تھے آج اب وہ ہم یہاں آئے تھے ملاقات ہوئی کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ دھارائن ، دروگا صاحب نے دھارائیں کم لگائی ہے s&p � signifier کی thy step صاحب نے یہ کہا کہ ہم دھارائیں بڑھائیں گے ہم نے گھر افطار کرائیں گے